آج کے اس گریمہ مائی سنبیلن میں ہم سب کے مادے اپستید کریسی ایبھم کسان کرلیان منطرہ لے کے راجی منطری پانیورسری کیلہ شہدری جی اس کاریکم کو اور گریمہ پردان کرنے کے لیے راج سرکار تیلنگانہ کے ہمارے کریسی منطری پانیورسری ریڈی جی کیرلا سرکار کے منطری پانیورسری پی پرساج جی ڈاکٹر پالا راجشور ریڈی جی بھارت سرکار کے کرسی سچپ آدھرنی سنجے اگربال جی سچپ ڈیئر اور مہاندیسک آئی سی آر ڈاکٹر تیلوچن مہاپاترہ جی تیلنگانہ سرکار کے مکھ سچپ آدھرنی سومیس کمار جی بھارت سرکار کی سینک سچپ سریمتی صبح تھاکر جی تیلنگانہ سرکار کے پرمک سچپ سریمان رگونندن جی کلپتی سری پربین راو جی اکے سنگ جی کمیسنر ہٹیکلچر اور اس افسر پر اپستیت سبھی کرسی کے چھیتر میں کام کرنے والے ویدوجن پروسیسنگ کے چھیتر میں کام کرنے والے ادھمی کسان بھائیوں بہنوں اور پترکار مطروں آج آئل پام میسن کی درشتی سے بھارت سرکار کے دورہ نورت ہیسٹ کے بعد یہ دوسرا سنبیلن ہے میں اس سنبیلن میں آپ سب کا بھارت سرکار کے اور سے پھردہ پوروک سواگت کرتا ہوں آپ سب کا اس موقع پر ابھی نندن کرنا چاہتا ہوں مجھے پرسندہ ہے کہ بھارت سرکار کے اس کاریکرم کو راج سرکار اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر بہت ہی یوجنابد طریقے سے آئیوجت کیا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس کے پرڈام سروپ نشد روپ سے جو نسکرس آئیں گے وہ آئل پام میسن کو پڑھانے میں بہت ہی ساہیک ہوں گے اس کے لئے میں سومیس کمار جی کی ٹیم اور صبح تھاکر جی کی ٹیم کو پھردہ سے بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں ان کا آبھار پرگٹ کرنا چاہتا ہوں ہم سبھی بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں بھارت کی دو پردھانتائیں ہیں ایک بھارت کرسی پردھان ہے اور دوسرا بھارت دھرم پردھان ہے دھرم کی پردھانتہ سے میرا آسے پوجہ پتدی سے نہیں ہیں ہر انسان کا دیش کے پرتی دھرم ہے سنستہ کے پرتی دھرم ہے اپنے سمبندیوں کے پرتی دھرم ہے جو سرکار میں کام کرتے ہیں ان کا سرکار کے پرتی دھرم ہے جو جنتہ میں کام کرتے ہیں ان کا جنتہ کے پرتی دھرم ہے یہ جو دھرم کی پردھانتہ بھارت میں ہے یہی بھارت کی سب سے بڑی طاگت ہے اور اسی طاقت کے رہتے کئی بار ویدیسی آنکرانتاؤں نے بھی ہم لوگوں کو توڑنے اور مرونے کی کوشش کی لیکن بھارت کی بیوینتہ میں ایک تھا کہ اس تانے بانے کو کوئی بھی توڑنے میں سفل نہیں ہو پایا اسی پرکار سے کرسی کی بھی پردھانتا ہے جب جب دیس میں آرثک پرتکولتا آئی تو کرسی اور گاؤں ان دو کی جو ہماری پارمپرک ارثویوستہ ہے اس ارثویوستہ نے پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا اور دیس کو کمجور نہیں ہونے دیا حالی میں کوویٹ کے کالکھنڈ کے سمائے بھی دنیا کے سمرد سے سمرد دیس اور ان کی ارثویوستہیں تھم گئی تھیں بھارت بھی اس سے پرابط تھا ہمارے بھی کل کارکھانے کے پہیے بند ہو گئے تھے لیکن ہم یہ گورب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کرسی کا پہیا چلتا رہا کسان پریسرم کرتا رہا سرکار مدد کرتی رہی اور کوویٹ کے اس دور میں بھی دیس کے کسانوں نے بمپر پیدا بار کی سرکار نے بمپر خرید کی اور میں یہ کہوں تو عتی شوکتی نہیں ہوگی کوویٹ کی پردکولتا میں ایک بار پھر کرسی کے چھتر نے اپنی پراسنگ اکتا کو صد کیا ہے تو کرسی کی یہ پردھانتہ جو ہے یہ ہمارا میرودنڈ ہے جس پرکار سے منوسی کے سریر میں بیک بون کا مہت ہوتا ہے ایسے ہی بھارت کی اردھ ویوستہ میں کرسی کا مہت ہو ہے اور اس طاگت کو ہم جتنا فلیبوت کریں گے جتنا بڑھائیں گے اتنی ہی مجبوتی کے ساتھ ویسو کے راجنیتک مانچھتر پر بھارت طاگت سے کھڑے ہونے میں کامیابی حاصل کر سکے گا مجھے اس بات کی پرسنتہ ہے کہ آج کرسی کے چھتر میں کافی جاگروکتا پڑھ رہی ہے پردھان منطری نریندر موڈی جی نے جب یہ کہا کہ کرسک کی آمدنی دوگنی ہونی چاہیے تب سے کیندر سرکار ہو راج سرکار ہو کسان ہو کسانوں سے سممندت انیک سنگٹھن ہو سب کے جوان پر ایک ہی چیز ہے آمدنی دوگنی کیسے ہو آج کھیتی انت بنے کھیتی ہمارے لئے ایسٹ بنے کھیتی ورتبان پریستیتیوں میں کئی ہم پر بوجھ نہ بن جائے اس درشتی سے بھی راج سرکار بہت تیجی کے ساتھ وچار کر رہی ہیں اور اپنی ایک سفلتب بھومکہ کا نرباح کر رہی ہیں خادیان کے چھیتر میں ہم سرپلس کنٹری ہیں پاکی بھی جتنا سیس کرسی اتپاد ہے ان کے اتپادن کی درشتی سے بھارت یا تو پہلے نمبر پر ہے یا بھارت دوسرے نمبر پر کھڑا ہوا ہے یہ ہمارے کسانوں کا پریسرم سرکاروں کی کرسی تیسی نیتیاں ویگیا نکو کا انسندھان پڑھتی ہوئی جاگروپتہ اسی کا نشد روپ سے پریڈام ہے مجھے کہتے ہوئے بھی پرسنتہ ہے کہ پردھان مندری جی جہاں ایک اور دیس کے سروانگین ویچار وکاس کے بارے میں ویچار کرتے ہیں یوجنا پر کام کرتے ہیں وہیں گاؤں گریب اور کسان پر ان کا پراتھمکتہ کے ساتھ فوکس رہتا ہے دیس میں 86% چھوٹے کسان ہیں چھوٹے کسان کی تاگت کیسے بڑھے تو ایپیو بنائے جائیں ایپیو پر 6850 کروڑ روپیا خرچ کیا جائے اور ہمارا چھوٹا کسان بھی مہنگی فصلوں کی اور جا پائے ٹیکنالوجی سے جڑ پائے اپنی اتپادکتہ بڑھا پائے اپنے اتپادن کا پروسیزنگ کر پائے اور اپنے اتپاد کا باجب دام پرابط کر کے اپنی مالی حالت صدار پائے اس درشتی سے ایپیو سے لے کر آتو نیرور پیکیج کے انترگر ایک لاکھ کروڑ کے انفا اسٹرکچر فنڈ تک یوجنا بنانے کا بھی کام نشد روپ سے ہوا ہے لیکن جب ہم کرسی کے چھتر میں بیچار کرتے ہیں تو تین چیزیں ہمارے دھیان میں آتی ہیں کرسک کی آمدنی بڑھنا چاہیے کسانے میں آنے والی لاغت کم ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ جو ہمارے کرسی اتپاد ہیں یا کرسی اتپادوں میں لگنے والے آدان ہیں ان چیزوں پر جن پر ہم آیات پر نیرور کرتے ہیں اس میں ہم کو آتو نیرور ہونا چاہیے اور اس لیے آمدنی بڑھے اس درشتی سے چو مکی پریدر کیا جا رہے ہیں لاغت کم ہو اس درشتی سے آرگنک فارمنگ اور نیچرل فارمنگ پر بل دیا جا رہا ہے ریپ ایریسن جیسی ویدھاؤں کو سوچ میں سچائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کیمیکل فرٹلائجر کے ویکلپ کے روپ پہ نینو ایریہ پر کام کیا جا رہا ہے اور وہیں دوسری اور جو آیات پر ہماری نیرورتہ ہے پھر وہ فرٹلائجر کے لیے ہو سیٹس کے لیے ہو پیسٹی سائٹ کے لیے ہو تلہن کے لیے ہو تلہن کے لیے ہو اس سب میں بھی آتم نیرور بھارت نیرمان کاریکنم کے انترگت اب بھارت کو آتم نیرور ہونا چاہیے سواب لمبی ہونا چاہیے اور بھارت کی طاقت ایسی بڑھنا چاہیے کہ ہم دنیا کو نیترک تو پہنے کی استطیب میں کھڑے ہو سکے ابھی میرے مطر اپنی بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ آئل سیٹ کے چھتر میں ہم ایمپورٹ پر نیرور کرتے ہیں یہ سچ ہے آج ہم انوہب کرتے ہیں کسی بھی برکسوپ پہ جاؤ جو ہیل سے سممندت ہو تو سب ہی ڈاکٹر یہ سلاہ دیتے ہیں کہ آپ بیائیام کیجئے اور آئل کا اپیوگ کم سے کم کریے لیکن جب ہم خپت کو دیکھتے ہیں تو دھیان میں آتا ہے کہ چودہ پندرہ کے آس پاس سولہ ساڑھے سولہ کلوگرام پردی کیپٹا خادے تیلوں کا اپیوگ ہمارے دیش میں ہوتا تھا اور آج بیس لیٹر پر کیپٹا کا اپیوگ ہو رہا ہے کلوگرام کا اپیوگ ہو رہا ہے خپت بڑھ رہی ہے یہ دیبیہ سچ ہے کہ اتپادن بھی بڑھ رہا ہے مجھے مچٹڈ کا رقبہ دھیان ہے اس وار مچٹڈ 87 لاکھ ہیکٹیئر میں بوئی گئی ہے پچھلے بار یہ 71 لاکھ ہیکٹیئر میں تھی اور اس سے پچھلے ائر میں یہ 61 لاکھ ہیکٹیئر میں بوئی گئی تھی سویا بین بھی بڑھ رہا ہے مومفلی بھی بڑھ رہی ہے مچٹڈ بھی بڑھ رہا ہے لیکن ہم سب اس بات کو بھلی باتیں جانتے ہیں کہ ہماری جو کھا دے تیل کی ویوستہ ہے اور اس کا اپیوگ ہے اس میں چھپن پرسط آئل پام کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا حصہ ہے اور پام آئل کے لیے ہم کو ایمپورٹ پر نرور کرنا ہی پڑتا ہے ملیسیا ہو انڈونیسیا ہو اس پر ہماری نرورتہ رہتی ہی ہے یہ دے پائم آئل پر کام ہوا اور مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ آج لگ وقت تین لاکھ ہیکٹیئر میں پام آئل کا اتپادن ہو رہا ہے لیکن دیس میں آئی سی آئر کے اس ٹیڈی کے انسار اٹھائیس لاکھ ہیکٹیئر چھیت رہے جہاں آئل پام کا اتپادن تیجی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس میں نو لاکھ ہیکٹیئر ایریا نورتہ ہیسٹ کا ہے اس لئے آئل پام میسن کے انترگرد نورتہ ہیسٹ پر بھی پراتھ مکتہ کے ساتھ فوکس کیا گیا ہے اور ہم نے کارکرم بننے کے بعد سب سے پہلی کانفرنس نورتہ ہیسٹ کے ساتھ گوارٹی میں کی تھی اس میں کسان بھی تھے انڈشتی بھی تھی کسان کو بھی آسوستی دی گئی انڈشتی کو بھی آسوستی دی گئی سب نے اپنے اپنے ویچار رکھے اور مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ جتنی قوارٹی سمیلن میں آئی تھی مندرہ لے کے دوارا ان کا سمادان کر دیا گیا ہے ایک آدھ دو چیزیں رہ گئی ہیں جو بہت ہی جلدی پوری ہو جائیں گے اور مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ اس سمیٹ میں نورتہ ہیسٹ میں دو تین نئی انڈشتی آئل پام آدھاریت لگیں اس کا ایم او یو بھی ہوا ان کے اس تھان اتیادی کی ویوستہ جلدی کی جا رہی ہے اور انڈشتی وہاں آئے گی تو نورتہ ہیسٹ کی تصویر بھی بدلے گی اور تقدیر بدلنے کا بھی کام ہوگا لیکن نورتہ ہیسٹ کے اطرق تیلنگانہ ہو آندھرا ہو کیرلا ہو کاملانڈو ہو اڑیسہ ہو مہاراشتھ ہو گوہ ہو گجرات ہو یہ سب راجی بھی ہیں جہاں پر آئل پام کا اتپادن بہت تیجی کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے اور اس لئے ان راجیوں کو آج ہیدراباد میں آمندریت کیا گیا ہے اس کانفرنس میں سبھی پرکار کے حد دھارک موجود ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ ورکنگ سیسن میں بیمرز کریں گے اور چاہے کسان ہو چاہے انڈشتی ہو چاہے راجی سرکار کو آنے والی کٹھنائی ہو سب کو سنا جائے گا اور سب کا نیرکرن کیا جائے گا اور ہمارا لکش ہے کہ آنے والے کل میں 29 تک 26 لاکھ ہیکٹیر سے جیدہ آئل پام کا رکبہ بھارت کی دھرتی پر بڑھے ابھی فلال ہم دگنا لکش لے کر چل رہے ہیں لیکن مجھے یہ دیکھتے ہوئے بہت پرسندہ ہو رہی ہے کہ جیسے پرکار سے نورت ہیشت میں سمیٹ میں آئل پام اتپادن کی درشتی سے اتصا دیکھنے کو ملا اس سے کئی گناہ زیادہ اتصا تیلنگانہ کی دھرتی پر بھی دکھائی دے رہا ہے پچھلے دنوں لگبک مہینے ور پہلے میں آیا تھا تیلنگانہ ملٹ سمیٹ کے لیے کیونکہ دو ہزار تیئیس پوری دنیا میں ملٹ سیئر کے روپ میں منایا جانے والے اس کی تیاری کی درشتی ایک سمیٹ تھی اور اس سمیٹ سومنس کمار جی اور رگنندنجی سے ملاقات ہوئی تھی انہیں اس سمیٹ بھی کہا تھا کہ آئل پام میسن کی درشتی سے تیلنگانہ اگرنی بھومی کا نبھائے گا اور مجھے آج کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ جو سومنس کمار جی نے ویکت کیا جو منتری جی نے ویکت کیا اس کے انسار آئل پام کی درشتی سے تیلنگانہ نمبر ون پر چلے گا ایسا میں پورے وشواس کے طور پر کہہ سکتا ہوں منتری جی نے کچھ وشوا رکھے ہیں میں ان کو اس افسر پر ایک یہ آسوسن دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ورکنگ سیسن میں جو وسائے آئیں گے وہ اور جو منتری جی نے رکھے ہیں وہ ان کے نرکرن کی درشتی سے ہم پوری گمبرتہ کے ساتھ پریاز کریں گے لیکن آئل پام مصن کی درشتی سے سنسادن کی کوئی بھی کمی بھارت سرکار کے اور سے نہیں آنے دی جائے گی یہ میں آپ کو آسوس کرنا چاہتا ہوں بھارت سرکار پورے 28 لاکھ ہیکٹیئر میں آئل پام کی کھیتی ہو کسان کے گھر میں سمردی ہو خادی تیلوں کی درشتی سے ہمارا آیات پر نربرتہ سماپ تھو اس دسہ میں بہت ہی گمبر ہے اور اس گمبرتہ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں گے کندے سے کندہ ملائیں گے اور پوری تاغت سے راجی کی پیٹ پر بھارت سرکار مدد کرنے کے لیے کھڑی رہے گی ایسا میں اس افسر پر آپ کیمیکل فرٹلائجر کے بارے میں انہیک پرکار کی باتیں ہیں لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں ورطمان میں کھیتی کا پرویس بھارت میں اتنا بیاپک ہے کہ کسی بھی ایک بیدھا پر لمبے سمجھ تک چلنا اور اس پر نربر رہنا یہ ہم لوگوں کے لئے اچھت نہیں ہوگا لیکن کیمیکل فرٹلائجر سے ہماری ماتھی مقت ہو اس کی چرچہ کھیتی کے چھتر میں ویجیان کے چھتر میں انڈرشتی کے چھتر میں سب جگہ بہت تیجی کے ساتھ چل رہی ہے اور اس لئے اور نک فارمنگ کا رکھوہ بہت تیجی کے ساتھ بڑھا ہے تی لنگان کافی اس دشا میں تیجی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے آپ سب کے دھیان میں ہے اور تیلنگانہ اور آندھرہ کا یہ چھتر تو نیچرل فارمنگ کے لئے بہت اپیوکت ہے اور مجھے پرسندہ ہے کہ اس دشا میں اس چھتر نے قدم بہت تیجی کے ساتھ بڑھائے پشلی سولہ تاریخ کو آپ سب نے ایک کارکرم دیکھا ہوگا جس میں ماننی پردھان مندری جی اپسیت تھے اور آچار دیورت جی جو گجرات کے راج پال ہیں ان کا نیچرل فارمنگ پر ایک لمبا بیاک خیان ہوا اور اس دن پردھان مندری جی نے بھی سمپون دیس کو یہ انروت کیا ہے کہ اپنی دھرتی کی اور برا سکتی کو بنائے رکھنے کے لیے بڑھانے کے لیے ہم کو بھارتی پر کرتے کرسی پدتی کھیتی کی اور انمکھ ہونا چاہیے اس میں پسو پالن بھی بڑھے گا دکھ دکھ پادن بھی بڑھے گا اور ہم اتپادکتہ کم نہیں ہوگی اور دھیرے دھیرے جو کیمکل فرڈلائیجر پر ہماری نیر بڑھتا ہے بھارت اس سے بھی مکت ہونے کی دشا میں اگرسر ہوگا میں اس افسر پر آپ سب کو یہی نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ کرسی کا چھتر ہماری پراتھ مکتہ پر ہے کرسی کا چھتر بھارت کی پردھانتہ سے جڑا ہوا ہے کرسی کے چھتر سے ہماری پردیبتتہ ہے اور پردیبتتہ رہے گی کسان کی مالی عالت صدرے مارٹی کی ارورہ سکتی بڑھے مانو شریر کے لیے اپیوکت کرسی پدارت اتپن ہو اور کرسی اتپاد کا نریاد لیے ہم سب مل کر آگے بڑھیں آج کی یہ ساندھر کانفرنس میں آپ سب لوگ آئے میں آپ سب کا پناہ سواگت کرتا ہوں اور یہ کانفرنس سفل ہو اور آل پام کے وکاس کی دسا میں ہیدر آباد کی کانفرنس میل کا پتھر گاڑے ایسی شب کامنائے دیتے ہوئے آپ سب کو دھنیوا دیتا ہوں